اسلام علیکم اس وقت میں سی ویو پر موجود ہوں اور آج جس طرح سے گزشتہ رات جو سمندری طوفان ہے بیپر جوائے وہ بھارتی ساحل سے ٹکرانے ٹکرانے گیا تھا اور مکمل لینڈ فال کر چکا ہے اور اس کے بعد سے اس کی مسلسل جو شدت ہے اس میں کمی دیکھی جا رہی ہے اور اب جو سب کے وقت اس کی جو کنیشنٹی ویری سیویر سے سیویر جو ہے سائیکلونک سٹارم میں جو ہے وہ تبدیل ہو چکا تھا اور دوپہر کے وقت اس کی جو صورت ہے اس کی جو شدت ہے وہ سائیکلونک سٹارم اور شام کے وقت اس کو یہ صرف دپریشن رہ جائے گا اور محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ جس طرح سے وقت گزر رہا ہے اس کی شدت کم ہو رہی ہے لیکن پھر بھی کراچی میں یہاں بارش کا امکان ظاہر کیا گیا ہے کہ آج بھی بارش ہو سکتی ہے اور تقریباً تیس سے پچاس کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے ہوائیں بھی یہاں چل سکتی ہیں اس کے علاوہ جو بلکل سجاوال، تھٹھا، بدین اور دوسرے اس سے ملائکہ جو ساحلی لازلہ ہیں سن کے ان میں جو ہے وہ آسی سے سو کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے ہوائیں وہ چل سکتی ہیں اور تیز بارش کا امکان ظاہر کیا گیا لیکن جس طرح سے امکان ظاہر کیا گیا جب یہ تفان سے پہلے لینڈ فال کرنے سے پہلے کہا جا رہا تھا کہ بڑی تیز بارش ہوں گی کراچی میں اربن فلڈنگ لیکن اس طرح سے نہیں ہوا ایک مطلب صورتحال ضرور پیدا ہو گئی تھی کہ یہ اس طرح سے ہو سکتا ہے اور امکان کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا اس لیے بارش ہوئی لیکن بہت ہلکی بارش سب نے دیکھا کراچی میں ہوئی اور آج بھی صبح کے وقت بادل چھائے ہوئے تھے لیکن پھر دن میں کبھی سورج نکلاتا ہے کبھی پھر بادل آ جاتے ہیں اسی طرح کی صورتحال دن بھر یہاں پر کراچی میں جاری رہ سکتی ہے اور آج تک کا کراچی میں یہ صورتحال ظاہر کی جائے گی لیکن اس کے بعد پھر معمول کے مطابق یہ سمندری لہریں بھی اور ابھی سے ہی کافی پیلس طرف فرصہ دکھائیں یہ بلکل آگے تک بلکل دیوار جو بنی ہوئی تھی وہاں تک پہلے اس کی لہریں چلے گئی تھی لیکن اب جو ہے پیچھے آنے کے بعد یہاں پر آ گئی ہے بلکل پیچھے آٹ گئے جس طرح سے عام دنوں میں دیکھتے ہیں کہ سمندر کی لہریں ماں پر ہوتی ہیں یہاں پر بھی لیکن یہاں پر ایک چیز ضرور ہمیں بڑی افسوس کا نظر آ رہی ہے کچھرے کے دھیر ہمیں یہ دکھائیں زیرا کچھرے کے دھیر کچھرے کے دھیر ہمیں ضرور پڑے ہوئے دکھائی دیتے ہیں سمندر پہ یہ بلکل جو ہمارا شہری ہونے کا وہ ہے یا ہمارے ادارے ہیں ان کی ناکس کار کردگی جو ہے یہ ہمیں دیکھیں نظر آ رہی ہے سامنے بلکل پورا یہ سی بیو سے لے کے کلفٹن کا ساحل ہے اس طرف اور ادھر یہ پورا سی بیو ہے جاں دیکھو کچھرے کے دھیر جو ہے ہمیں نظر آ رہی ہیں اس سے سمندری آلود کی جو ہے وہ جو ہے پیدا ہو رہی ہے لیکن اس میں یہ تبیہ صاف ہو سکتا ہے جب ہمارے جو عمل دامت کرانے والے ادارے ہیں وہ ایکٹیو ہو جائیں اور ہم خود بھی جو شہری ہیں وہ ذمہ دار بن جائیں اور اس کچھرے کو جو ہے یہاں پر کچھرہ نہ پھینکیں اور جو کچھرہ ہے وہ اس کو جو ڈالنے کی جگہ ہے ڈس بینس بنے ہوئے ہیں وہاں پر آکے یہاں پر ڈالیں اور تبیہ یہ جو ساحل ہے ہمارا کراچی کا سی بیو کا یا وہ تبیہ صاف ہو سکتا ہے برحالہ بھی سمندی طفان کا خطرہ تقریباً ٹل ہی چکا ہے اور آہستہ آہستہ یہ ختم ہو جائے